رمان الرحیم وومن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شیرین کریم آج ہم ادھر علی آباد ہنزا میں درنے میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار جو ہے ریحان شاہ ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں تو وومن ٹی وی کیونکہ اس نام سے ظاہر ہے کہ اب خوشی ہوتی ہے کہ وومن ٹی وی کا جراہوہ اور سوشل میڈیا میں اپنے قلیدی کردار تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ دھرنے کے کبریج کے لیے آئیں تو اس کی مختصر ہسٹری بتاتے ہیں کہ چار جنوری دوہزار دس کو ایک ثانیہ ہوا قدرتی آفت تھی اس کے بعد یہ تین سال تک انسانی علمیہ اختیار کر گیا اور ہومن ڈیزاسٹر کے طرف گئے چار سو ستاون لوگ کے گھر جو ہے وہ ذریعب آگئے انیس قیمتی جانے زائع ہو گئے اور تین سال کے اندر تقریباً چوبیس کلومیٹر کا جیل بنا جیل بننے کے بعد ایک متاثرین کا جمگٹا بن گیا ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہوئی اسی کیسے ریلیٹڈ وہ ان کے لیے پچیس ہزار کا ایک نومنل سا چھوٹا سا کوئی سرکاری پیکج تھا اس کے حصول کے لیے پچیس افراد حالی آباد پہنچے اور جب پہنچے تو اس دوران کوئی ویائی پی مومنٹ کا کوئی اطلاع آئی اور انہوں نے اپنے حق کے لیے کیونکہ نہیں دے رہے تھے تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو اڈوانس ان اڈوانس چار ڈی ایس پیز ایک سو ستر پولیس کا الکار ان کے گیرے تنگ کیا اور وہاں پہ جو سٹریٹ فائرنگ ہوئی براہ راستینوں پہ گولی مار کر ہمارے دو باپ بیٹوں کو شہید کیا گیا اور یقیناً جب شہید کیا گیا تو ان کے اوپر پھر انہی دو شہیدوں کے اوپر جبکہ وہ خاک میں تھے ان کے اوپر بعد میں اف آئی آر ہوا تو یہ ایک ظلم اور جبر سمجھتے ہیں اس کے بعد یقیناً ہر عمل رد عمل ہوتا ہے ایک نومنل رد عمل کی بنیاد پر پورے ہنزہ میں چار سو اٹھتر کے قریب نوجوانوں کو تھرڈ ڈگری ٹرچر کیا جی ایٹی میں چادر اور چادے وال کی پامالی کی گئی ماں بہنوں کو حراسان کیا گیا اور ان میں سے آج جو چودہ اسیران ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی اسیر ہے کیونکہ وہ سیاسی جماعتوں سے واپستگی رکھتے ہیں انہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی تو یہ سیاسی اسیروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرنا ہے اور ہمیں یہ جواز بتایا جاتا ہے کہ سپریمہ پیلٹ کورٹ میں چونکہ ڈیسیجن آیا ریوی پٹیشن کے لیے جج نہیں ہے تو یہاں کی بیٹیاں دیں گی وہ چار سالہ افران کی بیٹی اس نے وہاں پہ جج تائنات کرنی ہے تو ریاست کے ادارے انتہائی اہم خطے پہ سیکھ پہ گیٹوے پہ ہنزا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی دشمن پاکستان ہمارے خدادم ملکت کے دشمن مودی کے ایار فریبی حکومت ہمارے خلاف سازش کر سکتی ہے ہمارے ادارے اس سازش کا کیوں حصہ بن رہے ہیں وہ کیوں خاموش ہے اس کا فیصلہ کیوں نہیں دے رہی ہے لہٰذا مطالبہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے حکمران صدر پاکستان وزیراعظم پاکست پاکستان فوری طور پر اس مسئلے کا وے آؤٹ نکال ہے تاکہ یہاں سے پیدا ہونے والی ہمارے ملک دشمن جو آناصر سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو ان کا ازالہ ہو اور دوسرا بینلقوامی میڈیا میں جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے یہ حقائق کے برخلاف ہیں بلکل ایسا نہیں ہے ہم اپنے حق کے لیے بیٹھ ہیں ریاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ملک ہمارا پاکستان ہے پاکستان کے اندر حکمرانوں پر گلا ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر گلا ہو سکتے ملک ہمارا پاکستان انشاءاللہ چونکہ یہ متاثرین کے فیملیز کا ہے ہم ان کے سپورٹ کے لیے بکھڑے ہیں جب تک وہ ہمیں کہیں گے جب تک یہ اسیران رہا نہیں ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ تحریک گلگت بلدستان نہیں نہیں پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے تو ہم اپنا یہ پورا منتجاج ان کی تاؤن ان کے کال کے ساتھ انشاءاللہ دائندم جاری رہے گا